ہی فرنس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو فیر سے ایک بار حاج روم ہے آپ کے ساتھ شیاب بھائی کی لائف لوکیشن شیئر کرنے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شیاب بھائی کو کیول سے حج پر پیدل نکلے ہوئے ستہ دن ہونے کو آ رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ بندہ بلکل بھی تھکا نہیں ہے کنٹینی چلے جا رہا ہے اسی پور جوش کے ساتھ تو یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان کی لائف لوکیشن خوٹس ہریوں سے نکلنے کے بعد جو شیاب بھائی کا روٹھا وہ سہارہ سے ہوتے ہوئے گنگاپور کے طرف جائیں گے اور وہاں سے پھر وہ بھلوڑا پہنچیں گے برٹو راستے میں محرم کے جوزوں کی وجہ سے انہوں نے گنگاپور میں ہی اسٹیکیا وہاں پر ہی رک کر وہ دو دن آرام کریں گے پھر اس کے بعد وہ بھلوڑا کے لیے نکلیں گے تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ یہاں پر جاسے وہ گنگاپور کے انداز سہارہ گاؤں ہیں وہاں پر وہ یہ رکے ہوئے ہیں برٹ جب یہ گنگاپور سے پہلے پہنچنے والے تھے تو اس سے بہت زیادہ دور پر لوگ ان کی ویلکم کے لیے پہلے سے ہی تیار تھے لوگوں نے سٹڑکوں پر میٹس بچھا کر رکھی ہوئی تھی تاکہ شیاب بھائی ان پر سے چلے اور ان دولوں طرف جو بچے تھے جو عورتے تھے وہ فول لے کر کھڑے تھے اور ان پر فول کی باساتھ ہو رہی تھی کیا جا رہا تھا آپ آگے کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کے پیچھے لوگوں کا حجوم چلا آ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کس طرح سے ان کو ویلکم کیا گیا ہے پورے جوشت کے شاتھ اور شیاب بھائی کے چہرے پر بھی ذرا سے بھی تھکان نہیں ہے وہ آمیر گریب کوئی بھی اور ان سے اسی طرح مسکرا کر ملتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ جن کے گھر میں رکے ہوئے ہیں وہ ان کا نام ہے عارف بھائی کر کے کوئی ہیں انہی کے گھر میں انہوں نے اسٹے کیا ہے اور ان کے اوفیشل اکاؤن سے جو ویڈیو آئی ہے وہاں پر شیاب بھائی کو دفتار کے لیے پرپیریشن کا طرح میں نظر آ رہے ہیں فورس اگر آپ کو کٹ کر رہے ہیں آپ یہاں پر دیکھیں گے اس ویڈیو کو بھی موسیقی شیاب بھائی کے بارے میں شوشل میڈیا پر بہت سے افعائے بھی ٹرنڈ کر رہی ہیں جیسے کہ ان کو چھوٹ لگ گئی ہے یا تو وہ بیمار ہے تو فرس اگر شیاب بھائی نے اپنے شوشل میڈیا ایکاؤن سے اس بات کو بھی کلیر کیا کہ وہ بلکل ٹھیک ہے انہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے صحت مند ہے وہ آپ لوگ کے دعا سے وہ بہت ہی اچھے سے ہیں ان کے لئے دعا کریں اور افعہ ہو پر دھیان نہ دیں ملتے ہیں نیکسٹ اپ